اسلام علیکم کیسے آپ سکتے ہیں آج میں بنانے چاہ رہی ہوں کریم چارٹ کریم چارٹ کا بہت سے لوگ کا عشو ہوتا ہے کہ وہ ہیوی فیل ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ ہیوی کیوں فیل ہوتی ہے اور اس میں آپ کون سی چیز ڈالیں جسے آپ کو ہیوی نہیں لگے گی اور اس کا ٹیچ بھی بہت اچھا آجائے گا ابھی میں پہلے آپ کو ان کی چیزیں بتا دوں پر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں میں ایکسٹر ایٹ کر رہی ہوں یا کون سی چیزیں میں کم ایٹ کر رہی ہوں فروٹ میں میں نے لیے ہیں ایپل میں پاس باناناس ہیں اور پیچ ہے آپ کے پاس ٹرابری یا جو بھی آپ کو کوئی اور فروٹ آویلیبل ہے مارکٹ میں آپ وہ لے سکتے ہیں کریم میں نے لیے ہے ٹو ٹیبل سپون یوگرد بھی میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون یوگرد ڈالنے سے آپ کو کریم چارٹ هیوی بہت لوگikat نہیں بھی میونیز میں ایٹ کر گی میونیز سے بينشاوٹ کے اندر تیسٹ بہت زبردست آتا ہے One ڈیبل سپون آپ اس کے اندر ایٹ کریں اس کی تیسٹ بہت زبردست آئے گا مکرونیز میں اس میں ایٹ کرون گی مکرونیز بھی کریم چارٹ میں kat Cox جنگرد سپون جَ ایٹ کروں گی میں کھجوریں لی ہیں اس کو میں نے یہ دیکھے اس طرح سے کاٹ لیا ہے میرے پاس ریزنز ہیں میرے پاس میوہ اور بادام ہیں میرے پاس یہ تینوں چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون فل بھرکے میں جینی ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون مچار مسالہ اس کے اندر ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا ون پنچ جھٹکی ایک میں اس کے اندر سالٹ ایڈ کروں گی سٹارٹ کے لیے سب سے پہلے میں نے ایپل ڈال دی ہیں سارے بانیلاز میں بھی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ ساتھ کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی اس کو ایڈ پہ ایڈ کروں گی میکرونیز ڈال دی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر جو میں نے آپ کو شوگر چارٹ مسالہ اور تھوڑا سا نمک بتا رہا تھا وہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کھجوریں تھوڑی سی میں رکھوں گی گارمیشنگ کے لیے تھوڑی سی میں نے رکھی ہیں بادام بھی تھوڑی سی میں نے رکھی ہیں باقی میں نے ڈال دیا ہے اور اسی طرح میوہ بھی تھوڑا سا میں نے گارمیشنگ کے لیے ارکھا ہے باقی سا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو پہلے اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ جو اس کے اندر چینی ہے وہ بہت اچھے سی حل ہو جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کریم اور یوگرٹ مائنیز وہ ہم نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے چینی مکس کر کے میں نے اس کے اندر پیچ ایڈ کر دیا ہے اگر آپ نے پیچ یا سٹوبری ایڈ کرنی ہو تو اس کے اندر پہ ہی کریے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ حل ہو جاتی ہے اور بنانیز بھی میں ایڈ کروں گی اس کے ساتھ بھی اور اب اس کو زیادہ مکس کرنے سے پہلے میں آپ کے کریم کی طرف چلتی ہوں کہ کریم کو آپ نے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا تھا 2 ڈیبل سپون اس کے اندر میں 2 ڈیبل سپونatableھر کر دیا اور ان سب کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کرنے کے بعد میں اس کو کریم چاہر کروں گی ڈائریکٹ میں یہ یا ایڈ نہیں کروں گی لیکن میں ایک یا دیکھیں 1 ڈیبل سپون وہ اس کے اندر مائنیز اے کر دیا مائنیز کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے کریم چاہر کے اندر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اگر میں ڈائریکٹ اس کے اندر مائنیز ایڈ کرتی ہے کریم ایڈ کرتی تو وہ صحیح طرح سے حل نہیں ہوتی یہ ہو گیا اب میں اس کے اندر ایڈ کریں مکس کریں چیز کو فل اڈالا کریں ویسٹ مک کیا کریں دیکھیں یہ سارا میں نے اس کے اندر اڈال دیا اور اس کو مکس کر کے آپ اس کو فریج میں رکھیں تھنڈا گھر کے کھائیں افتاری کس میں یوز کریں ویسے آپ ڈیزرٹ کے طور پر استعمال کریں آگے ایڈ آنے والی ہے ایڈ کے موقع پر یہ بہت اچھا لگتا ہے کریم چارٹ ہماری بہت زبردستی تیار ہو چکی ہے یہ ڈیس میں بہت اچھی ہے لازمی آپ ٹرائے کریئے گا ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی فروٹ آپ کے پاس کم ہے یا کوئی چیز نہیں ہے تو بند نہیں سکتی اس کا کوئی نہ کوئی اڈرنیٹیو نکالا کریں اگر آپ کے پاس پیچ نہیں ہے سٹرابریز ایڈ کر دیں سٹرابریز نہیں ہے جو آپ کے پاس فروٹ آویلیبل ہیں میکرونیز آپ اس کے اندر ایڈ کریں ڈرائی فروٹ سے ایڈ کریں آپ کے بہت زبردستی تیار ہو جائے گی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ریسیپی میری اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں میرا چینل اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تین